بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی بہترین ملکہ بھی ایمٹی شیڈز میں بھی ناردرن ایریاز میں ٹریول کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری انفرمیشن مرنے والی ہے کہ جیسے کہ وہاں کا ویڈر اکومیڈیشن فوڈ ایکٹیوٹیز اور جو آپ کے پکنک سپورٹس ہیں پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کروں گی اور یہ ساری چیزیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کے اند تک ساتھ میں بنے رہیے گا میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی یہ ٹرپ میرے لیے بھی اور بلکہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے کیونکہ دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور میں نے اپنے ہزبن سے شیئر کی اور دو دن کے بعد مجھے بہت بڑا سرپرائز ملا کہ سارے ارنجمنٹس ہو چکے ہیں اب آپ کو بس اپنی پیکنگ کرنی ہے دو دن کے اندر اور آپ نے ریڈیو کے نکلنا ہے سو بہت جلدی جلدی کیا ہے سب کچھ کوشش ہم نے کی ہے کہ ہم ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں ٹریول کی ان کو پورا کریں اور آج ہماری فلائٹ ہے دمام سے ہم پہلے دوہا جائیں گے قطر اور قطر سے ہوتے ہوئے ہم اسلامباد جائیں گے قطر کے بھی مزید ساتھ میں لے لیتے ہیں تو ابھی ہم ائرپورٹ پہ پہنچ آئے ہیں لاغیج ہم نکال رہے ہیں اور لاغیج کو ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم اس کو جتنا منمائز کر سکیں کیونکہ ٹریول کے لیے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا ہوتا ہے تو بہت زیادہ لاغیج کے ساتھ آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے یہ ہے جناب کینگ فہاد انٹرنیشنل ائرپورٹ دمام جو کہ انتہائی خوبصورت ہے جی تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ اپنی ٹریول ڈیجیل بھی شیئر کرتی ہوں ہمارا تھرٹین ڈیز کا ٹریپ ہے اور ویسے تو پاکستان میں ٹریول کے لیے بہت ساری ایجنسیز کام کر رہی ہیں لیکن ہم نے جن سے بات کی جو ہمیں اچھا لگا وہ ہے زوفتہ ٹریول ایجنسی ان سے ہم نے بات کی اور اپنی ریکوائرمنٹس ان کو بتائی اس کے لحاظ سے انہوں نے بڑا فلیکسیبل سا اور بڑا اچھا جو ہے ہمیں ٹریول پلین بنا کے دیا ہے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ یہ میں آپ کا شیئر بھی کر دیتی ہوں اور باقی چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ ابھی ہمارا جہاز میں بیٹھنے کا ٹائم آ چکا ہے میں جہاز میں بیٹھ کے آپ کو باقی ڈیٹیلز بھی ساتھ ساتھ میں بتاتی ہوں اور خوشی کا اندازہ کیجئے چلیے باسمانوں پہ بلندی کا سفر شروع ہو چکا ہے تو اگر آپ میرے چینل پہ فرس ٹائم آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پہ ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو نیکس اچھی اچھی ویڈیو جلدی دیکھنے کو ملے نورٹرنی ایریاز میں ٹریول کرنے کا جو بیس ٹائم ہے وہ میٹو سپٹیمبر ہے آج کل اکتوبر تک بھی کیونکہ ویدر چینجز آ چکے ہیں تو اکتوبر میں بھی آپ ٹریول کر سکتے ہیں سبھی بہت خوش ہیں ٹریول کرتے ہوئے بہت مزا آ رہا ہے اور ابھی شام ہو چلی ہے تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم لوگ دوہا ائرپورٹ پہ لینڈ ہو جائیں گے الحمدللہ دوہا میں لینڈ ہو چکا ہے جہاز اور ابھی یہ میں آپ کو ساتھ میں جہاز بھی دکھاتی ہوں اور سیڈیوں سے ہم اتر رہے ہیں یہ بھی کنوکہ ایکسپیرینس ہے مزا آتا ہے ویسے اور ابھی ہماری جو فرائٹ نیکسٹ ہونی ہے وہ دوہا سے اسلام آباد کے لیے ہے انشاءاللہ یہاں قطر میں ہمارا تین گھنٹے کا سٹے ہے اور ان تین گھنٹوں میں ہم قطر ائرپورٹ گھومے پھرے ہیں اور بہت مزا ہے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گزر گیا جہاز میں بیٹھنے لگے ہیں اور ماشاءاللہ حضب معمول ہمارے پاکستانیوں کی ایک لمبی لائن ہے یہ دیکھئے قطر کا ایک انتہائی خوبصورت منظر یہاں پہ ارد کر ارد میں پانی ہے جو بلیک کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سمندر ہے لیکن دن میں یہ بہت خوبصورت نظر آتا ہوگا رات ہے تو اس کی اپنی خوبصورتی ہے آپ ساری دنیا میں گھوم پھر لیں لیکن جو مزا پاکستان کا ہے جو اپنے دیس کی مٹی کا ہے جو اپنے دیس کا ہے وہ سکون آپ کو کہیں بھی نہیں ملتا وہ آپ کو وہیں جا کے ملتا ہے آپ جس دیس کے ہوتے ہیں الحمدللہ وی آر سی فری لینڈڈ ان اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ اور صبح کے بعد چکے ہیں چار پوری فلائٹ میں کوئی بھی نہیں سویا ایون کہ میری بیٹی بھی نہیں سوئی اور سبھی بہت خوش ہیں ایکسائٹڈ ہیں ابھی باہر جاتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں زفتہ ٹریول ایجنسی کے ہمارے ٹریول گائیڈ اور جو ڈرائیور تھے وہ گاڑی لے کے وقت پہ ائرپورٹ پہ ہمیں ریسیو کرنے پہنچ آئے تھے اور ابھی ہم اسلامباد سے نکل چکے ہیں ہزارہ موٹرو وی پہ ہم لوگ سفر کر رہے ہیں ناران کی جانب جا رہے ہیں پورے سفر کے میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس ریکارڈ کیے ہوئے ہیں اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں ایبٹ آباد کی جو ٹنل ہے یہ ہمیں گائیڈ نے بتایا کہ یہ آٹھ منٹ کی ہے کافی بڑا ہے یہ ٹنل ماشاءاللہ کافی بڑی بڑی ہوئی ہے اور اس سے ٹریول کرتے ہوئے یہ دیکھے ابھی ہم جا رہے ہیں اور اتنے خوش ہیں اتنے خوش ہیں کہ کسی کو حالانکہ پوری رات ہم لوگ سفر کر کے آئے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں سویا اور ہمارا جو ہے وہ کہ حویلیاں ایبٹ آباد من سہرہ اور بالا کورٹ سے ہوتے ہوئے ہم لوگوں نے ناران پہنچنا ہے انشاءاللہ اسلامباد ٹو ناران جو ڈسٹنس ہے وہ ٹو فیفٹی سکس کلومیٹرز ہے تقریباً اور پانچ سے چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بالا کورٹ میں اور یہاں پہ رکے ہیں نور ریسٹرانٹ پہ کیونکہ فجر ادا کرنی ہے وقت نکل رہا ہے فجر کا اور اتنا سکون ہے اتنی ڈھنڈ ہے اور بہت حسین موسم ہے صبح کا بہت پیارا منظر ہے یہاں پہ تھوڑا موسم کو انجوئے کیا نماز ادا کی ہے ریسٹرانٹ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا اس لئے چائے نہیں مل سکی ہمیں تو آگے بڑھتے ہیں ایوٹ آباد میں انٹر ہوتے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی حمالیہ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اتنے اونچے دیو کامت پہاڑ اور اتنے خوبصورت حسین نظارے اور چیڑ کے درخت لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں مہن سہرہ بالا کورٹ کا یہ سارا ایریا انتہائی خوبصورت ہے ہر منظر انتہائی دلکش ہے اسلام آباد سے ناران تک کا سفر ابھی تک کا ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ یہ مناظر ایسے ہیں ہی نہیں ہیں کہ آپ کا سونے کا دل چاہے یا آپ آنکھیں بند کر پائیں تو ابھی جو ہے آگے ایک بہت زبردست پوائنٹ آنے والا ہے جسے دیکھ کے آپ کو بہت مزا آئے گا ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کیوائی میں اور میں دکھاتی ہوں آپ کو کیوائی واتر فال اتنا خوبصورت حسین موسم ہے اور یہ پانی کی آواز اتنی پیاری اور یہ صاف شفاف پانی اور اتنا تھنڈا ہے کہ کچھ سیکنڈ تک آپ اسے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے یہاں پہ بہت زیادہ ٹوریسٹ کا رش ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں بینچز چیرز رکھی ہوئی ہیں چرپائیاں رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ ٹوریسٹ بیٹھتے ہیں اور پاؤں جو ہیں وہ اپنے پانی کے اندر ڈال کے سکون سے بیٹھتے ہیں ابھی اس ٹائم پہ رش اس لیے نہیں تھا یہاں پہ کہ ہم لوگ بلکل صبح صبح آئے ہیں اور اچھا ہوا کہ ہم ایسے ٹائم پہ آئے ہیں کہ ہم نے سکون سے انجوائے کر لیا ہے خیر یہاں سے ہم نے انجوائے کیا کچھ پیکچرز لیں ویڈیوز لیں اور یہاں سے ابھی ہم نکل پڑے ہیں اپنے فائنل ڈیسٹینیشن کی جانب جو کہ ہے ہمارا ناران میں آپ کو راستے کی کچھ بہترین کلپس دکھا رہی ہوں اور یہ جو جیپ میں نے دیکھی یہ مجھے بہت پیاری لگی ہے کیونکہ آپ ان ایریاز میں جب آتے ہیں ہلی ایریاز میں تو اسی طرح کی جیپ یہاں پہ کام آتی ہیں مانسیرہ ناران ہائیوے پہ سفر کرتے ہوئے بہت سارے پکنک پوائنٹس اور بہت ساری چکائیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور ابھی ہم پہنچے ہیں ایک بڑا ہی خوبصورت بریج ہے اور دریائے گنہار کا خوبصورت منظر آپ دیکھئے دریائے گنہار ساتھ ساتھ میں ہی رہتا ہے آپ کے ساتھ اور یہاں پہ ابھی ہم رکے ہیں اور قدرت کے حسین مناظر کو انجوائی کیجئے لیکن ملحور برد few کم ہی روک ہے اور جبارہ старے ہی روک Brew ہمیں چکر آتے ہیں اس ٹکرین اس لاسٹ والے پیکنک پوائنٹ کے بعد ایک گھنٹہ اور تھا ناران پہنچنے کے لیے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ناران اور بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے سب سے پہلے ناشتہ کریں گے اس کے بعد ہی ہم نے سوچا کہ ایک بار ہی روم میں جائیں گے ابھی ہو چکے ہیں ساڑھے دس اور ہم پہنچے ہیں ناشتے کے بعد ہوتل میں اور یہ راہ ہمارا روم ہے میں آپ کو روم کا تھوڑا وزٹ کرواتی ہوں نیٹ ان کلین روم ہے بہت اچھی اکومیڈیشن ہے اور یہاں سے باہر کا ویو بہت خوبصورت ہے سامنے ایک بڑی سی گلاس ونڈو ہے یہاں سے پورا ویو نظر آتا ہے پہاڑ کا اور نیچے ہے ناران سیٹی ویدر ابھی یہاں کا بہت اچھا ہے ٹمپریچر جو ہے وہ ٹونٹی تری ٹونٹی فور ٹونٹی فائف میں جا رہا ہے رات کو تھوڑا ڈراب کر جاتا ہے لیکن ویسے ٹمپریچر اچھا ہے کلاس ٹونٹی فور آورز ہم نے سفر میں گزارے تھک چکے تھے ناشتہ کرے کہ جب سوئے تو ہمیں بہت اچھے نیند آئی اور ابھی ہم فریش ہو کے اٹھ چکے ہیں ریڈی ہوئے ہیں کیونکہ جا کے ناران کو ایکسپلور کرنا ہے موسم بہت زبردست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم رکے ہوئے ہیں ناظرن ریٹریٹ میں اور یہ جو سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے رو کہ میں آپ کو اپنا روم دکھاتی ہوں یہ والا اس روم سے بہت اچھا ویو ہے دریائے کنہار بھی نیچے پہتا ہوا نظر آتا ہے اور ناران سٹی بھی یہاں سے نظر آتا ہے اور سامنے کے پہاڑ بہت خوبصورت لگتے ہیں اچھا یہاں پہ میری بیٹی کی شکایت سنے ہم بہت ہنسے ہیں اس بات پہ کیونکہ ان کے پیر میں ریٹ چھپ گئی تھی تو اس وجہ سے ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا خیر ابھی ہم جا رہے ہیں ناران سٹی کی جانب ناران بازار میں ہم جائیں گے اور بازار کو ایکسپلور کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہے اچھا ناران کی جو مقامی آبادی ہے یہاں پہ مقامی لوگ نہیں ہیں باہر سے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں جو کہ سیزن پہ ہی ریپنڈ کرتا ہے سیزن پہ ہی یہاں پہ کاروبار ہوتا ہے اور لوگ یہاں پہ رکھتے ہیں نارملی بانسیرہ اور بلہ کور سے زیادہ لوگ یہاں پہ رکھتے ہیں یہاں ناران بازار کے اندر آپ کو کے پی کے کی تمام روایتی اور ثقافتی انداز کے کپڑے اور اس طرح کی ایشیاں بکسرت ملیں گی اور بہت ہی حسین یہاں پہ ڈریسز میں نے دیکھے ہیں جلری میں نے سپیشلی یہاں پہ بہت اچھی دیا یہاں کے ریسٹرانٹس میں سب سے مشہور ہے پنجاب کا تکہ ہاؤس ہم نے ناشتہ بھی یہیں پہ کیا تھا صبح اور ابھی ہم ڈینر بھی یہیں پہ کرنے والے ہیں تو جناب چل رہا ہے یہاں پہ بار بیکیو تو انجوائی کیجئے ان مومنٹس کو یہاں پہ چکن ملائی بوٹی اور چکن تکہ انگاروں کے اوپر تڑپ رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھنے والوں کے دل بھی مچل رہے ہیں بہت شدد کے ساتھ ناران بازار میں تو دن تک کافی گہمہ گہمی رہتی ہے لیکن شام کے بعد سے ٹورسٹ کا رشت تھوڑا کم ہو جاتا ہے لیکن رات گیارہ بہرہ بچے تک یہ شاپس اوپن رہتی ہیں اور ابھی جو ہے ہم نے آرڈر کر دیا ہے ہمارے کھانے کا وقت قریب آ چکا ہے اور بہت بیتاب ہے کھانے کے لیے کہ کافی بھوک لگ چکی ہے ہم نے آرڈر کیا تھا چکن ملائی بوٹی اور اس کے ساتھ میں ہی ہم نے چکن کڑا ہی آرڈر کی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ مرچیں کم ڈالیں لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے بعد ہم نے جب بازار میں ٹہل رہے تھے تو ہم نے یہ ایک بابا جی دیکھے جو کہ کہوہ سیل کر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم ان سے کہوہ لیتے ہیں حالانکہ ہمارے ہوتیل روم میں ساری سرویسز موجود ہیں لیکن ان کو دیکھ کے دل ایسا کچھ تڑپا کہ ہم نے سوچا کہ ہم انہی سے لیتے ہیں تاکہ ان کی بھی کچھ ہیلپ ہو جائے اور بلیو میں یہ کہوہ ان کا بہت مزے کا تھا مجبوری عمر نہیں دیکھتی اور اس کے حلال کمانے میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہے تو ضرور سے لائک کریں میرے ساتھ میں رہی گا کیونکہ کل کی ویلوگ میں ہم ناران کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں ناران کی جو سپیشل پوائنٹس ہیں ان کو دیکھیں گے ملتے ہیں کل اللہ حافظ